یہ وہی ہیلیکاپٹر ہے جو لیبرٹی سے پرواز کر کے کلنبی آیا تھا کیا وہ درست کہہ رہے ہیں؟ اول خان نے حیرت عمیز لیجہ میں سوال کیا کمانڈر سائید کے پیدر پہ انکشافات نے اسے پریشان کر دیا تھا ہمیرے ریڈار پر اس ہیلیکاپٹر کو آخری بار شمال کے جانب نیچی پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا کرائن بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کراچی کی قربو چوار میں کسی مشن پر نکلے ہیں وہ کوئی خفیہ مشن ہے تو انہوں نے کراچی نیول بیس کو غلط اطلاع دے کر اس معاملے میں کیوں ملوث کیا؟ ان کا وہ ہیلیکاپٹر اپنے مشن پورا کر کے خاموشی سے کلنبیہ واپس سے آ سکتا تھا یہی بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے میرا اندازہ ہے کہ وہ لوگ زرست سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان سے انہی طرح نبٹ نہ پڑے گا کوئی مجبوری نہ ہو تو مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو چند ثانیوں کے تواقف کے بعد کمانڈر سائید کی آواز آئی میں نے معلوم ہے کہ نیول ایئر انٹیلیجنس سمیت کئی کوسٹرل ایجنسیاں کراچی کے اہم ترین ساحل کی تنراحت نگرانی کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مشتبہ ہلیکاپٹر کو دیکھ سکتی ہیں تم جانتے ہو کہ عام حالات میں ایسے مشتبہ ہلیکاپٹر کو مار گرائے تھا سکتا ہے انہوں نے اس کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اسے تحافظ ورام کرنے کی کوشش کی ہے ان کے سرکت کے نتیجے میں وہ ایک گمشدہ خلیکاپٹر ہے جسے مشتبہ قرار دے کر گرائے نہیں جا سکتا سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں ہماری سرزمین پر ایسی کاروائی کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے یہ مجوازے طور پر اپنا کیس نظر آ رہا ہے اول خان نے پرجوش لہجمہ کہا یہ راجنی آرک والا معاملہ تو نہیں ہے کمانڈر سائید کا لہجمہ بلا کا تجسس تھا بلکل وہی ہے وہ مردود میری تحویل میں ہے شاید ٹریسر چپ کے اشاروں کے ذریعے انہیں پتا چل گیا ہے کہ راس المیڈا کو کہاں رکھا گیا ہے اور اب وہ کمانڈر ایکشن کے ذریعے سے نکال لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں اب تک وہ میر تمام تر توقعات پر پورا اترتے چلے آئے ہیں وشو گڑ لک اولٹ پو آئے کمانڈر سائید کی آواز میں گرم جوشے سے مٹھائی یہ بہت بڑا شکار ثابت ہو گا تم چاہو تو اسٹیشن فور کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے کوئی تیارہ فضائی میں بھیجا جا سکتا ہے نہیں کمانڈر تم لوگ اس معاملے سے باہر رو وہ کھلا میدان سمجھ کر بے خوفی سے آئیں گے اور مار لی جائیں گے ہم لوگوں کے پاس سارا ایمونیشن فور سے مختلف ہے تباہی کے بعد دنیا کی کوئی طاقہ یہ ثابت نہیں کر سکے گی کہیں نہ کہیں لینڈ کر کے چھپ گئے ہوں گے اور مقررہ وقت پر حرکت میں آنگے تم فکر مت کرو من کی تباہی کی قبر سب سے پہلے تم ہی کو دوں گا اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں دیکھ بھی لیں تو نظر انداز کرتے ہیں یہ ہی بہتر رہے گا انہیں اپنے حدف تک پہنچنے کا موقع ملنا چاہئے رسمی کلمات اور نیک خواہشات کے تبادلے کے بعد اول خان نے فون بن کر دیا اس وقت میرے وجود میں اضطراب کی ایک خولناک لہر بیدار ہو چکی تھی میں نے فوراں ہی اپنی کرسی چھوڑ دی اول خان سے کچھ کہنی کے ضرورت پیش نہیں آئی وہ موقع کے نزاکت سمجھ رہا تھا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا دونوں عورتیں یہی رکیں کی میں نے سب کو اٹھتے دیکھ کر سکھ لیا جمعہ کا میں زیادہ دوبارہ بیٹھ گی لیکن ویرہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے کھڑنے لگی اس وقت اس سے بحث بے سوت تھی میں اول خان کے ساتھ دفتر سے باہر چل دیا تیسی قدموں سے طویل برامدہ تہہ کرنے کے بعد اول خان ایک بند دروازے کے سامنے رک گیا جہاں دو مسلح پیرے دار موشد تھے وہ اپنے بڑے کو دیکھتے ہی ایڈیاں بجا کر اٹنشن ہو گئے اول خان نے دروازی کی مضبوط کنڈی کھول کر پہلا قدم بڑھایا ایتا کے پیچھے سے ویرہ اسے دھکیل کر برک رفتاری سے کمرے میں گشتی چل گئی ہم تینوں کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی اونچی چھت والا وہ کمرہ عذیت میں ڈوبی ہوئی مردانہ چیخوں سے لرز اٹھا شاید رازل میڈا اس وقت نرم بستر پر دراز تھا ویرہ اندر پہنچتی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی تھی رازل میڈا کے لیے وہ دہرہ صدمہ تھا پہلی بات یہ کہ ویرہ آزاد ہو کر اس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی دوسری بات یہ کہ اس کے تیور بہت غطرناک تھے ویرہ کافی دنوں سے سہل پسندی کی زنگیں گزار رہی تھی لیکن اس وقت اس کے بدن میں بلا کی پرتی اور توانائی اتھ کر آئی تھی اس نے رازل میڈا کو ویشیانہ انداز میں اپنی ٹھوکروں پر رکھا ہوا تھا اور وہ گرانڈیل بھیڑیا ویرہ کی ٹھوکروں سے بچنے کی ناکام کوشش میں خون میں نہاتا چلا جا رہا تھا پھر ویرہ نے موقع ملتے ہی ایک جھٹکے سے اس کی کمیز کے چیتڑے اڑا دیئے وہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پیروں میں بھی خارش ہو رہی تھی مگر میں رکھا رہا کیونکہ ویرہ اپنے حریف پر بری طرح خالی باری تھی اور کمانڈر سعید کی گفتگو کے بعد فوری ضرورت کا احساس کر چکی تھی اس نے آن الفانر میں رازل میڈا کے ریچے سے بالوں سے بھرے ہوئے اوپری دھڑ کو برہنہ کر دیا اس کا دائنہ بازو بے رہیمی سے موڑ کر اس کی پوش چل لگایا اور اسے جھٹکے دے کر رازل میڈا کا بدن پر سوار ہو کی اس کا بھائیہ ہاتھ بہت تیزی کے ساتھ رازل میڈا کا بدن ٹٹولنے میں مصروف تھا مل گیا اچانک وہ ہم تھی اگر آئی چاکول آئے اس وقت اس کی آنکھوں میں خون اترا ہو تھا رازل میڈا نے خطرہ بھاپ کر پوری طاقہ سے ویرہ کو الٹ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن ویرہ اس وقت نرم و نازک دوشیزہ نہیں رہی تھی اس نے ہلک سے ایک تیز آواز نکال کر زور لگایا کھٹکی ایک واضح آواز کے ساتھ رازل میڈا کے دائنے بازو کا کوئی جوڑ اپنی جگہ چھوڑ بیٹا تھا اس اسناح میں افل خان نے اپنی جیب سے کھٹکے دار چاکو نکال کر ویرہ کو تمہ دیا تھا رازل میڈا کے پرانے زخموں سے بھی دوبارہ خون بہنگ لگا تھا اس کے خون کے دھبوں نے ویرہ کا ہلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا مگر ویرہ بے خوف تھی اور وہ واضح طور پر دہشت زدہ نظرار تھا ویرہ نے اچانک ہی اس کے دائنی کلائی چھوڑ دی اور رازل میڈا کا وہ بازو بے جان ہو کر ایک طرف سے لگیا جوڑ اتر جانے کے وجہ سے اس کے لمبائی میں نمائی اضافہ ہو چکا تھا اپنے حریف کا بازو چھوڑتے ہی ویرہ نے کھٹکا دبا کر چاکو کا تیز پھل برامت کیا اور پھر ناعت بے رہمی سے وہ پھل اپنے شکار کے دائنے پہلوں میں پسلیوں سے نیچے بھونک دیا چاکو کے لگائے ہوئے زخم سے زندہ اور گاڑے خون کے دہر بین کری رازل میڈا تکلیف سے دورہ ہو گیا ویرہ نے زخم سے چاکو کا پھل باہر کینچ کر اپنے انگلیاں لہو لوان شگاف میں ڈالتی وہ بہت بے چینی کے ساتھ اس چپ پر قابض ہونے کی کوشش کر رہی تھی جو مسلسل سگنل سے نشر کر کے رازل میڈا کی نشاندہی کر رہا تھا آخر کر ویرہ اچھل کر رازل میڈا کے جسم پر سے اتر کی اس کا ایک ہاتھ رازل میڈا کے گندے خون میں لتھرا ہوا تھا اسی ہاتھ کی انگلیوں میں کوئی چیز موجود تھی جو خون کے وجہ سے ناقابل شناکت ہو گئی تھی رازل میڈا ننگے فرش پر پڑھا کر رہا تھا اور ترپ ترہ ویرہ نے اپنے ہاتھ ایک چادر سے صاف کی خون کی تیہ اتر جانے کے بعد اس کی انگلیوں میں تبی ہوئی نرم اور لچکدار پلاسٹیک کی وہ تھیلی بھی نظر آنے گی جس میں سہلی خون کا ایک مقروطی چپ موجود تھا وہ مقتصر اور سخت جانلا سلکی چپ مرلیا جنبی نہیں تھا اس سے شاید آگ میں چلا کر بھی ان ناکارہ نہیں بنایا جا سکتا تھا ویرہ نے غور سے اس نننی سی تھیلی کو دیکھا اور پھر اسے فرش پر ڈال کر اپنے جوتے کی سخت ایڈی سے کچھلنے لگی اول خان نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا سیفٹی کیج ہٹایا ویرہ الگ ہٹ گئی اور اول خان نے قریب سے فائر کر کے اس چپ کو تباہ کر دیا جو راسل مینڈا اور اس کے خمدردوں کے درمیان مسلسل ایک قاموش رابطے کا کام سرہنجاب دے رہا تھا فرش پر بارود کے دھبے کے سیوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تمہیں چپ کو تباہ کرنے کی اہمیت یاد رہی اول خان سیفٹی کیج لگا کر ریوالور دوبارہ اپنی جیب میں رکھتے ہو بولا میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تم جوش انتقام میں اس سے بھولی نہ جاؤ کمنڈر سعید کے ان کے شافات کے بعد اسے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ویرہ گہرے گہرے سانس لیتو بولی اس وقت ایک اقلامہ کیمتی تھا اب حلی کپٹر والوں پر وقت پڑ جائے گا مجھے احساس ہوا کہ ہم چاروں ہی وہاں موجود تھے لیکن غزالہ نہیں تھی غزالہ کہاں رہ گئی میں نے حیران ہو کر سلطان شاہ سے پوچھا تم خود ہی تو اسے اول خان کی دفتر میں روک کر آئے ہو اس نے ترکی پہ ترکی جواب دیا جا وہ اسے بھی یہی بلالا ہو میں نے تو دونوں عورتوں کو رکنے کے لیے کہا تھا کیا تم غزالہ کو کمزور آساب کا مالک سمجھتی ہو سلطان شاہ نے مو بنا کر پوچھا تم نیرے گھامڑ ہو میں اس کی سادہ لوہی پر مسکرہ کرے گیا میرا ارادہ راسلمینڈا کو برہنہ کر کے اس کے بدن میں چھوپے ہوئے چپ کو تلاش کرنے کا تھا عورتوں کے میں سمجھ گیا اس نے درمیان میں سے ہی میری بات کار دی اس کا مطلب ہے کہ تم تینوں ہوئی چپ حاصل کرنے کا ارادہ کر کے ادھر آئے تھے میں سمجھ رہا تھا کہ تم راسلمینڈا کی گوشمالی کرو گے ویرہ نے اس کی اچھی خاصی گوشمالی کی ہے اس کا دائنہ بازو ڈیڑھ دو انچ لمبا ہو چکا ہے سلطان شاہ کائل ہوتے غزالہ کو بلانے کے لیے اس کمرے سے چلا گیا میں راسلمینڈا کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بائیں ہاتھ سے اپنے بیلو کا زخم دبائے فرش پر پڑا ہوا تھا اس کا دائنہ ہاتھ ایک طرف جھول رہا تھا جبکہ اس شادے پر ورم نبودار ہونے لگا تھا تم سب درندے ہو ہمیں اپنی طرف متوجہ پا کر راسلمینڈا گھراتے ہو بولا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے ساتھ رہ کر ویرہ اتنی خونخار ہوگی ہوگی ابھی میں نے صرف چپ حاصل کیا ہے ویرہ اسے گھورتے ہو بولے میرا اور تمہارا اصل حضاب کتاب اب شروع ہوگا میں دیکھوں گی کہ اب تمہیں میرے چنگل سے کون نکالتا ہے وہ جو معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں میرے خلاف زہر بھر گیا ہے تم یقین کرو کہ جمی لائیڈ کے قتل میں میرا کوئی کردار نہیں صدر کو شبہ ہو گیا تھا کہ جمی لائیڈ ایف بی آئی کا مخبر بھی ہے یہ صفائی پیش کر کے تم کون سا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہو اول کھان نے بڑھ کر سوال کیا میں اس وقت تم لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں اس وقت مجھے تیمبی ابنات کی ضرورت ہے میں تمہاری ذرہ زمین پر یوں بیجاروں مددگار نہیں مرنا چاہتا میں خود کو تمہارے آوالے کرتا ہوں میری مدد کروں میں تمہاری کسی عدائے سے سرمو انحراف نہیں کروں گا راسل میڈا کے ان زلت امیز فکروں نے مجھے حیران کر دیا وہ سہونی نسل پرست اور عالمی دہشتگرد تھا امریکہ میں وہ زیر زمین دنیا کا بیتاج بادشاہ تصور کیا جاتا تھا تباکن ساسچوں اور ریشہ دوانیوں کی سلسلے میں اس کا ذہن اتنا زرخیص تھا کہ اس نے امریکہ جیسی سپر پاور کے صدر کو اپنے سامنے بے بس کیا ہوا تھا پاکستان وہ اس نے تقریب کاریوں کے ایک خودناک سلسلے کا آغاز کیا ہوتا لیکن نمیرہ کیا ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہ یک بھیک کسی چوہے سے زیادہ حاکیر نظران لگا تھا نلو اور بامبے کیا ہے میں نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر لیا جم پوچھا لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی علامات نظر آئیں پھر اس نے کہا یہ بھی بتا دوں گا مگر پہلے میرے زخموں کا بندو بس کرو کھون اسی طرح بیٹھا رہا تو تم اپنے کسی سوال کا جواب نہیں حاصل کر سکو گے اس وقت غزالہ سلطانشاہ کے ساتھ اس کمرے میں آگئی تم دو گئی سے دیکھو میں تھوڑ دیر میں آتا ہوں اول خان نے چونکر اردو میں کہا ہو سکتا ہے کہ چپ تباہ ہونے کے بعد آنے والے میمان بھٹکتے رہا جائیں لیکن احتیاس ضروری ہے میں اپنے عملے کو ضروری ہدایات دے کر واپس آتا ہوں میری واپسے تک اس کی زنگی کا چراغ گل نہ کرنا فکر نہ کرو ویرہ عجیب صلیعہ جم بولی ہے اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے اول خان اجلت آمیز انداز میں کمرے سے نکلتا چلا گیا اس وقت تم پوری دنیا سے کٹ چکے ہو ویرن راہ سلمینہ سے کہا یا میلو دور تک ویرانہ ہی ویرانہ ہے تمہاری چیخو پکار پر کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا تمہارے ہمدر تمہیں راڈنی آر کہنے پر موسر ہیں کہ ہم تمہیں راس المینڈا کا روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے شرائط پیش کرنے کے بجائے ہمارے چند سوالوں کے جواب دیڑھالو ویرہ کے نپیتولی الفاظ میں یہ پیغام پر نہا تھا کہ ہم اسے زندہ رکھ کر دنیا کو اس کا اصل روپ تکھانا چاہتے تھے راس المینڈا نے وہ نکتہ بھام پہ لیا اور مسالیانہ انداز میں بولا میں نیلور بھامبے کے سوا تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں اس کا جواب اس وقت ملے گا جب تم مجھے دنیا کے سامنے پیش کروکے ویرہ آگے پڑی راس المینڈا نے دہشے صدا ہو کر بہت سرات سے اپنے زخمی وجود کو سمیٹا اور فرش کے چھوڑ کر پھرتی سے اپنے قدبوں پر کھڑا ہو گیا اس وقت تو صبح کا اندام ویرہ کے مقابلے میں مار کھایا ہوا بن مانس مالو مہرہ تھا جسیم اور کھا داور ہونے کے ساتھ اس کا برہنہ دھر پر اگے ہوئے گھنے سے حوال زخمی چہرے پر بڑھتا ہوا شیف اور دائیں پہلو کے زخم سے چھولتے ہو لوٹرے اس کی حیبت میں گئی کنا اضافہ کر رہے تھے ویرہ رکھ کرتا زہی کمیز نظروں سے زکورنے رکی راسلمیڈا کے دونوں ہاتھ پہلوں میں چھول رہے تھے ان میں دائیں ہاتھ کا طول خاصا بڑا ہوا تھا اچانکہ ویرہ کھڑا کھڑے اپنی جگہ سوچ لی اس کے دونوں جوتے پوری قوت کے ساتھ راسلمیڈا کے بائنش شانے پر پڑے اور وہ ایک بے ساکتہ چیخ کے ساتھ فرش پرچا کی رہا ویرہ اس کے شانے کو ادھیڑ کر اتیلیوں کے بل فرش پرٹی کی اور فضا میں کلابازی کھا کر دوبارہ سیڈی کھڑے ہوگی ویرہ کی اس بے مثال مہارت پر میں حیران رہ گیا تھا اس نے پچھلی کسی تیزی سے اپنے حریف پر وار کیا تھا ضرب لگنے تک اس کا انتاظہ نہیں ہو سکا تھا کہ ویرہ فضا میں اڑ کر کدھر حملہ آور ہونے والی تھی اسے خوف تھا کہ کہیں ویرہ دوبارہ چاکو سنبھال کر اس کے سر پر سوار نو جائیں اس لیو بوکلا کر لڑکڑاتا ہوا جلدی سوٹ کھڑا ہوا اس بار اس کا بایاں ہاتھ بھی لمبا ہو چکا تھا ویرہ نے جکے بعد دگرے اس کے دونوں شانے اتار کر اسے ہاتھوں کے ازادانہ استعمال سے معذور کر دیا تھا ساکات امرلی کیا کام کر رہا تھا ویرہ نے سپاکانہ لیاجم میں اسے پوچھا وہ اس علاقے میں بننے والی ہیرون پر آجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا راسل مینڈ نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں دھیرے تھی رکا مجھے سرمایہ کی ضرورت ہے اور خطیر سرمایہ صرف ہیرون کی تجارت سے حاصل ہو سکتا ہے یہ میرا ایک پورانا خواب تھا جو شاید اب پورا نہیں ہو سکتا ہیرون کی تجارت اور شی کی سربراہی دو متضاد باتیں نہیں ہیں یہ ہیرون کی تجارت کے سب سے بڑی سنڈیکیٹ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جیمی لائٹ کے زمانے میں شی دنیا کے خاص خاص علاقوں میں ہیرون کو فروغ دیتی تھی میں اسے کھولی منڈیوں میں لے جانا چاہتا تھا تاکہ دولت کے امبار حاصل کر سکوں اور میرا یہی خواب آج مجھے لے ٹوپا وہ سکتا زیاد میں ہونے کہ باوجود ویرہ کے سوالوں کے جواب ٹالنے کی امت نہیں کر سکا اور جے دولت کے امبار تو میں ڈیویڈ اسٹارز کے لئے درکار تھے میں نے سوال کیا سرمایہ ہی کام آتا اس نے اعتراف کیا ڈیویڈ اسٹارز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا آج وہ تنظیم اتنے مضبوط ہو چکی ہے کہ کسی کے سہارے کا بغیر بھی دن بطن ہر طرف چھاتی چلی جائے گی تمہارا ہونا یا نہ ہونا بھی اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گا اس سوال کا جواب آنے والا وقت دے گا میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں نیلور بامبے سے ساغا کے کیا تعلق تھا میں نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد پوچھا پھر وہی سوال وکرہ میری ہاتھ پیر توڑ کر تم میں اس زبان نہیں کلوا سکتے ویرہ نے فرش پر پڑا ہوا خون علوچ چاکو اٹھا کر چادر سے صاف کیا اور خطرناک نظروں سے راہ سلمینہ کو گورتے ہو بولی اب میں اسے تمہارے جسم پر انگنت چگاف لگاؤں گی اور پھر تمہارے ان زخموں میں پیسیوں مرچیں بھر دوں گی تم بھول رہی ہو کہ تھرڈ ڈگری بڑے بڑوں کا دماغ درست کر دیتی ہے ٹھہرو یہ کہتے ہو راہ سلمینہ نے شاید مدافعہ نہ انداز میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے جھولتے ہوئے بازو اب اپنی جگہ پر ہل کر رہے کے تھے شانے اتر جانے کی وجہ سے عزلات بھی ناکارہ ہو گئے تھے اس کوشش میں اس کے چیرے پر بے پناہ کرب کا ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا تم نے کہا تھا کہ تم مجھے میرے اصل روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہو اپنی عذیت پر قابو پانے کے بعد اس نے تائی طلب لیا جا میں سوال کیا وہ ہمارے آزائم ہیں تمہیں ان سے سرکار نہیں ہونا چاہیے ویرہ انتلقی سے کہا تم چاہو تو ابھی ایک پریس کانفرنس بلا لو میں حجوم کے سامنے اپنی اصلیت کا اعتراف کرلوں گا مجھ زندہ رہنے کی کوئی مہوم سی زمانت میں مل جائے تو میں تمہارے بڑے سے بڑے سوال کا جواب دیتوں گا ویرہ اس وقت چاہو کے پھل پر انگلی پیر رہی تھی تو اسے چاہو کی نوک اپنی چٹکی میں دباہی اور پھر تیزی سے چاہو راس المیڈا کے پیٹ کے طرف پھینک دیا چاہو فضاء میں چکراتا ہوا اپنی حدف کے طرف لپکا تو راس المیڈا بھی بسی سے چیخ پڑا اس کے ہاتھ آزادانہ حرکت سے معذور تھے اس نے جسم کو بلد دے کر چاہو سے بچنا چاہا اور چاہو اس کے داہنے پہلو کے پہلے زخم سے ذرا نیچے پوست ہوتا چلا گیا آو فی الحال اسے یوں ہی چھوڑتو میں نے ویرہ کا بازو تھام کر نرمی سکھا بھوک اور پیاس کی حالت میں اس کے زخموں کی تکلیف بڑھے گی تو اس کا دماغ ٹھیک آنے پر آ جائے گا ویرہ میری طرح پلٹی اور پھر میرا اشارہ سمجھ کر دروازے کی تک چلتی ظالموں میرے پیٹ میں سے چاہو تو نکالتے جاؤ راس المیڈا بھی بسی سے گٹ رہا ہے یہ اسی طرح پوست رہے گا آنی پھل میں نمی اور ہوا کی وجہ سے زنک آنا شروع ہوگا تو تمہارے جسم میں اس کا زہر سرائیت کرنے لے گا تم سسک سسکر اسی طرح مار جاؤ گے میں رکھ کر صفاکانہ لہجے میں کہا پھر خود بھی اس کمرے سے باہر نکل گیا او خدا راس المیڈا کی لرسی آواز میرے کانوں میں آئی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ صفاک درندے مجھے زندہ رکھیں گے یا مار ڈالیں گے مکوڑوں کی طرح روند کر اپنے راستہ بناتا ہے اسے ایک خدا یاد رہتا ہے نہ خدا کے بندوں سے محبت کا دھیار آتا ہے لیکن جب وہی انسان طاقت اور اختیار سے محروم ہو کر بے سر و سامہ ہو جاتا ہے تو اسے اپنے معمولی معمولی تکوں پر خدا یاد آنے لگتا ہے وہ ان رائیتوں کا طالب نظر آتا ہے جو وہ بھلے وقتوں میں دوسروں سے چھین تر آتا کمال کے بات یہ ہے کہ اپنے ذات کی اتضادات کسی انسان کو کبھی نظر نہیں آتے میں ان لوگوں کے قریب پہنچا تو سلطان شاہ ویرہ سے کہہ رہا تھا تم نے دل کھول کر راست المینس سے اپنے مسنوی باپ کا انتقام لے لی آئے اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ بونس کے طور پر ہوگا مسنوی باپ یہ تم کیا بک رہے ہو ویرہ بننا کر بولی کدرتی ہوتا تو تمہیں اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے کبھی انکار نہ کرتا سلطان شاہ نے بخلا کر وضاحت کرنے کی کوشش میں مزید بگاڑ کے امکانات روشن کر دیئے ایسے باپ کو نرم الفاظ میں تم اور کیا کہو گے میں نے معاملے کے نزاکت بھامتے ہو فوراں ہی موضوع بدل دیا اور ویرہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اب راست المینہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے وہ نیلور بامبے کے بارے میں بولے گا یا خاموش رہے گا اس کے فریشتے بھی بولنے پر مجبور ہو جائیں گے ویرہ نے پور عظم لہجہ میں کہا اس وقت میں خود بھی اسے سوچنے کی مولد دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی اس لیے میں نے تمہارا مشورہ مان لیا ورنہ تم دیکھتے کہ میں اس کا کیا حاشر کرتی یہ تماشا اب اول خان کی موجودگی میں ہوگا اتنے مار دھاڑ اور چاکو زنی کے بعد اب کون سا رکبہ باقی رہ گیا ہے غزالہ نے پوچھا اسے مسلوب کروں گی ویرہ نے صفاکانہ مسکرات کے ساتھ جواب کیا اس لیب کی تو ہین ہوگی راسل میڈا ایسے عزاز کا مستحق نہیں ہے سلطان شاہ بولا اسے فرش پر چت لٹا کر اس کی دونوں ہتھیلیاں کیلوں سے فرش میں گارنا کوئی عزاز نہیں ہو سکتا ویرہ نے کہا ایسی حالت میں اس کا بدن کو کسی گرم سلاک سے دہاگہ بھی جا سکتا ہے باتیں کرتے ہوئے ہم اول خان کے دفتر میں پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھا لیکن ہم لوگوں کے لئے دیگر لوازم کے ساتھ چاہ جار تھی سرہ سر خوش فہمی معلوم ہوتا ہے چاہے بھی تو غطالہ نے کہا یہ بات اب فرخان بھی جانتا ہے میں نے کہا اگر وہ لوگ راسل میڈا کی تلاش میں ہیں تو پچھلے سگنلز کی روشنی میں اس مقام کا تحیون کر کے اپنے نقشہ وغیرہ بنا چکے ہوں گے اور اسی کے مطابق کاروائی کریں گے سگنلز کا سلسلہ یک لک موقوف ہونے سے وہ اولچن میں پڑ سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر آنے والے ہیلیکاپٹر میں اس چپ سے برائے راست رانبائی حاصل کرنے والا کوئی خاص آلہ نصب ہو جن کی مدد نہ کر سکے مگر یہ ناممکن ہے کہ چپ تباہ ہونے کے بعد اسٹیشن فور ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا ہو میں بھی بالکل یہی بات سے سوچ رہی تھی مگر میرے شبہت ذرا منتشر تھے غزالہ نے ہنس کر کھا تم دونوں کا دماغ ایک فرکوینسی پر کام کرتا ہے اس لئے تمہاری گاڑی کامیابی سے چل رہی ہے ویرہ نے برجستہ تفسرہ کر ڈالا سوچ میں زیادہ فرق ہو تو معاملہ گڑھ بڑھو جاتا ہے ویسے تو تمہاری دماغ کی فرکوینسی بھی ڈینی سے ملتی ہے سلطان شاہ نے شوخی سے کہا میں ہر ٹیڑے اور سیدھے آدمی کے ساتھ سمجھوتا کر سکتیوں لیکن تمہاری کوپڑی میری سمجھ سے بلکل باہر ہے پتہ نہیں تمہارے ساتھ کس کا مقدر پھوٹے گا ویرہ نے بے رہیمی سے حسر رکڑ ڈالا قطالہ نے ہلکا سا کیاکہ لگا کر کہا گھر کے بعد گھر میں تیہ ہو جائے تو کسی کا مقدر پھوٹنے کی نحبت نہیں آگی تم دونوں لڑ بھڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر ہی لوگے وہ تو اب بھی ہو رہا ہے ویرہ نے خفت کے کسی مظاہرے کے بغیر کہا پھر اچانک میری طرح متوجہ ہوگی راستے میں تم نے مسکن دعاوں کے حوالے سے کسی مصطفیٰ زیدی اور شہناس گل کا حوالہ دیا تھا یہ دنوں کون ہیں نیدور کے دو چانے والے تھے میں نے سگرٹس لگا کر کہا مصوب بہت اچھے شائر تھے اور وسال کے موسم میں کبھی کبھی مسکن دعائے استعمال کرتے تھے اب یہ کہانی اخباروں میں دفن رہ گئی ہے ہم لوگوں نے باتیں کرتے ہوئے شائر ختم کر لی لیکن اول خان واپس نہیں آیا تو مجھے تشویش ہونے لگی بظاہر میں تشویش کا کوئی جواز نہیں تھا کیونکہ اس وقت ہم سب اسپیشل ٹاس فورس کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے تھے جو ان دنوں کے حالات میں شہر کا محفوظ ترین علاقہ تصور کیا جا سکتا تھا میں دفتر سے برامدے میں نکل کر اول خان کے آدمی سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو پتا چلا کہ وہ چند منٹ پہلے گراس ال میڈا والے کمرے میں جاتا ہوا دیکھا گیا تھا اول خان کے واپسے تقریباً دس منٹ بعد عمل میں آئی اس کے چہرے سے فکر مندی چلک رہی تھی معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری کسی انٹی ائرکرافٹ گن میں خرابی پیدا ہو گئی ہے ویرہ نے اس سے کہا دونوں گرنے بلکل ٹھیک ہیں خالی کاپٹر گرانے کے لیے تو لمبی رینج کی رائیفل بھی بہت کارگرد ثابت ہوتی ہے اول خان نے پھیکی مسکرات کے ساتھ کہا میرے تشویش کا سبب کچھ اور ہی ہے سب کی استفسار طلب نگاہیں اول خان کے گھمبیر چہرے پر مرکوز ہوگی تم جا کر اپنا حلیہ درست کرو اول خان نے ویرہ سے کہا تمہارے چہرے اور کپڑوں پر راسل میڑا کے کون کے داگ بہت بد نمہ معلوم ہو رہے ہیں کر لوں گی ویرہ نے بے پروائی سے کہا پہلے تم اپنی تشویش کا سبب بتاؤ میں تمہارے بے رہوانہ تشدد کی فرضی کہانیوں سنا کر راسل میڑا کو زبان کھولنے پر آماتہ کر لیا ہے اس نے جو کچھ بتایا وہ بہت تشویشناک ہے کپڑ کان کے کاموش ہونے پر ویرہ استراری طور پر بول پڑی کاموش کیوں ہو گئے بات پوری کرو